بسم اللہ الرحمن 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 اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک ادد پیاس اور اس کو کریں گے ہلکا براؤن اگر آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سکرائب بھی کریں لائک بھی کریں دوستو کو ہماری ویڈیو شیئر بھی زور کریں یہ دیکھیں ہمارا ایک چمچ اسے میں ڈالیں گے ادرہ کلسن کا پیسٹ یہ ہم نے ایک چمچ ادرہ کلسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے براؤن کار لیا اب اس میں ڈالیں گے ہم ٹماٹر کا پیسٹ اس میں ڈال رکھنا ہے دو دو ہم نے ٹماٹر لیا اسے اس کو گرینڈ کار لیا تھا اسے پیسٹ بنا کر اس میں ڈال دیئے اب اس کو ہم کھوشک اس کے بعد ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست ماشاءاللہ سب سے پہلے ہم اڈ کریں اس میں ڈال دیئے سرخ مرچ ایک چمچ ڈال دیئے یہ دیکھیں کتنا زبردست ماشاءاللہ مرچ ایک چمچ یہ دیکھیں دیگی مرچ ایک چمچ ڈال دی اس کے بعد ہم ڈال لیں گے اس میں ڈیڑھ چمچ نمکہ ایک اور آدھا اور اور پورا ایک چمچ اس میں ڈال لیں گے ہلدی کا یہ ایک چمچ ہم نے ہلدی کا ڈال دی ہے اس میں آدھے چمچ سے بھی تھوڑا سا کام ہم اس میں ڈال لیں گے گرم سالہ اور تھوڑا سا ہم ڈال لیں گے بلیک پیپر اور اس کو ابھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں گرم سالے سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بہت اچھی کشبو آئے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کو اچھے طریقے سے بون لیں گے پھر اس میں ہم نے لوبیا آئیڈ کریں گے مسالہ ہمارا جب بہت اچھے طریقے سے بون چکا اب اس میں لوبیا ہم نے ایک کپ عبائل کر کے رکھ لیا تھا لال لوبیا آئیڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس کا اچھے طریقے سے بہت کی millor یہ دیکھیں کتنا پیارا زبردست کلر اس کا آیا ہے اس کو اور اچھے طریقے سے بھونیں گے اگر نیچے سے لگنا شروع ہو جائے ہوئے ہلکا سا آپ نے پانی کا چھٹا لگا دینا ہے اس کو بھونتے جانا اچھے طریقے سے اب اس میں تھوڑے سے مسائلے اور ایڈ کریں گے ہم ایک چم جہم اس میں سفیز زیرے کا ایڈ کریں گے اور ایک چم جس میں خوشک دنیا پوڈر ایڈ کریں گے ہم اور ایک چم جس میں کسوری میتھی کا ایڈ کریں گے ہم اور اس میں تھوڑی سی دی ایڈ کریں گے ہم اس کو اب اچھے طریقے سے ہم جرہا بھون لیں گے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا اور بہت مزے کا بنے گا سرخ لو بیا اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں سرخ لو بیا کھایا آپ ضرور ٹرائی کریں ہماری ریسپی کو ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں یہ ڈش بنا کے خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں تھوڑا سا ہم دہی کا پانی ڈال لیں اس میں یہ دیکھیں کتنا زبردست مارا سور خلو بیا تیار ہوڑا ہے اس میں پانی آئیڈ کریں گے ہم دو کپ یہ پانی اس لیے آئیڈ کر رہے ہیں ایک تو یہ اچھے طریقے سے ہم نے اب والے تو کیے تھے ہم نے فل اب والے کیے تھوڑے سے کام رکھے تھے ایک تو یہ اچھے طریقے سے گال جائیں دوسرا اس میں ٹیسٹ بہت اچھا ہائے گا یہ ہم نے ایک کپ پہلے پانی ڈالا اور ایک کپ پانی ڈالنے لگے اس کو ہم اچھے طریقے ہلا کے مکس کر لیں گے پانی کو اور اس کے اپران ڈکنا دے کے اس کو پکنے کے لئے راکھ دیں گے جب پانی خوشک ہو جائے گا اس کی ہلکیل کی گریبی رائے جائے گی پھر اس کو ہم باندھ کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مرالو بیا تیار ہو چکا اس کو ہم ڈالنے کے ڈونگے میں اس میں تھوڑی سی دنیاں اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں بسماللہ اس کو ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے جو پانی ڈالا تھا وہ سارا خوشک ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہلکیلکی گریبی رہ گئی ہے اس کو ڈونگے میں ڈالیں گے بسماللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں لارو بیا کتنا پیارا کتنا زبردست تیار ہو چکا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارے تیار ہو چکا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بنا ہے تھوڑی سی دنیا اوپر ڈالیں گے ہم یہ دیکھیں اب آپ کو دکھائیں گے ہم اس میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی آپ نے گریبی رکھنی ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ماشاءاللہ یہ دیکھیں زیادہ گریبی نہیں رکھنی آپ نے یہ دیکھیں یہ گریبی بھی کتنی پیاری ہو بن چکی ہے اس کا ٹیسٹ بھی اور آپ کو دکھائیں گے لوبیا یہ دیکھیں لوبیا کتنے اچھے طریقے سے گال چکا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بس کتنی ماشاءاللہ بچک